احسان جتانہ احسان جتانہ سے صدقہ ظاہر ہو جاتے ہیں موسیقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر زائے نہ کرو جس کے ساتھ اچھا کرو پھر اسے عذیت نہ دو کسی کو کچھ دو تو اسے جتاؤ نہیں کہ میں نے تمہیں یہ اور یہ دیا تھا جیسے وہ شخص زائے کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے یعنی ریاکاری کرتا ہے دکھا ہوا کرتا ہے وہ بھی اپنا مال زائے کرتا ہے اسی طرح احسان جتانے والا بھی صدقہ زائے کر دیتا ہے اس کا کوئی عجر و سواب اس کو ملنے والا نہیں ہے اور اللہ عروض آخرت پر ایمان میں نہیں رکھتا ایسے شخص کی مثال یوں ہے جیسے ایک صاف اور چکنہ پتھر کو جس پر مٹی کی تیہ جمعی ہو پھر اس پر زور کا می برسا تو ساری مٹی بہ گئی جیسے آپ کے فرش کی اوپر آنکھی چلتی ہے تو مٹی آ جاتی ہے بعد مبارش ہوتی ہے تو ساری دھل جاتی ہے اور پتھر کا پتھر باقی رہ گیا اس طرح خرچ کرنے سے اگر وہ کچھ سواب کماتے بھی ہیں تو ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا اور اللہ کافروں کو اسی جی راہ نہیں دکھاتا یعنی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی اس لیے ہم اپنے بچوں پہ بھی آسان نہ جاتا ہے شہروں پہ بھی نہ جاتا ہے بہن بھائیوں پہ بھی نہیں اپنے کام کرنے والوں پہ بھی نہیں غریبوں مسکینوں کے ساتھ بھی نہیں دوستوں پہ بھی نہیں یعنی اول تو یہ ہے کہ جتنی توفیق کو انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے اور جب نیکی کرے تو زبان بند کر لے کیونکہ نیکی کر دریان میں ڈال دوسرے تو شمیندہ میں کیا جائے دوسرے تو یہ نہ کہا جائے کہ دیکھو میں نے تو یہ اور یہ کیا تھا تم نے کیا کیا نہ سامنے کیا جائے اور نہ تیچھے کیا جائے احسان جتلانے والے کی کسی عبادت کا قبول نہ کیا جانا سیدنا ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تین قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے نہ نقلی عبادت یعنی ان کی نماز قبول نہیں روزہ قبول نہیں حج قبول نہیں نمبر ایک والدین کا نافرمان یعنی اگر پہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے بعد بڑے بڑے نیکیوں کے کام کر رہا ہے تو ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں احسان جتلانے والا دوسروں کو مینے تامے دینے والا ان کے ساتھ کوئی نیکی بلائی کر کے اور تقدیر کو جھٹلانے والا کہ تقدیر کچھ نہیں انسان جو مرضی ہے اس کی اس کو مطابقی کرتا ہے تو تقدیر پر ایمان جب تک نہ وہ انسان کے نیک عمال قبول نہیں ہوتے تو ہم سب تو سوچنا چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا بلائی کر رہے ہیں اور ان کی کتنی بات جو جائز ہوتی ہے وہ مانتے ہیں کیونکہ بعض لوگ والدین کو خوب ستاتے ہیں اور پھر زندگی میں بظاہر کچھ کامیابیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس طرح کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے اس لیے بہت درنے کا مقام ہے احسان جتلانے والے کا قیامت کے دن انجام سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ عز و جلدہ خیامت کے دن بات نہیں کرے گا تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرے گا ناراض ہوگا پہلا وہ جو بہت زیادہ احسان جتلانے والا ہے یعنی لوگوں کے ساتھ لیکی کر کے پھر انہیں خوب جتاتا ہے کہ وہ احسان جتلائے بغیر کوئی چیز دیتا ہی نہیں جس کو بھی کچھ دیتا ہے ساتھ احسان جتاتا ہے دوسرا ہوا جو جھوٹی قسم کھا کے سامان دیجتا ہے یعنی سعودہ مثلا کہتا ہے کہ یہ تو ہماری اللہ کی قسم دس کی خرید بھی نہیں آپ کو کیسے دس کی دے دیں تو جو خریدنے والا تو وہ مان جاتا ہے کہ اب اس نے اللہ کی قسم کھانی ہے تو سچی کہہ رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے ایسے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے تہبن کو تخنم سے نیچے لٹکاتا ہے یعنی زمین پر روتا چلا جاتا ہے تقبر کی وجہ سے تو وہ بھی اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے اگلی حدیث اگلی حدیث عزید رقن عمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا ثلاثہ لا نکلمكم اللہ یوم القیام ولا ينور ایلی ایلی ولا اگلی ایلو اگلی سیدنا احزار سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا تین طرح کے لوگوں سے بات نہیں کرے گا نہ انہیں دیکھے گا نہ ان کا تذکیہ کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں یہ تو نقصان اور خسارے میں پڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت احسان جتلانے والا تہبن نیچے لٹکانے والا جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا عزیز میں نے یہ یاد رکھی کہ یہاں ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظیں آئت نہیں ہیں جنت سے محبو ہیں سیدنا عبداللہ اپنے عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا ماباپ کا ناپرمان اور آدھی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے یعنی اس میں بھی وہی باتیں ہو جگی ہیں جو پیچھے بھی ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا ہے آدھی شرابی یعنی جو شراب کے آدھی ہو گئے ہیں اور انہوں نے چھوڑی نہیں اور توبہ نہیں کی اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محبوظ رکھیں کیونکہ جنت میں جانے میں رکاوٹ ہے اب اس پر کوئی کچھ کہنا چاہیں تو کہیں پھر ہم آگے پڑھیں گے سامنے کے سامنے میرم کشنجا صدر بچیوں ایک سچوار کرتی ہے کہ ہم تیل کرارے ہوتے ہیں جو حدیث دکھرائے ہیں ہم بند دکھا کے جو تیلی گرسٹرز ہوتے ہیں یا وہ خوائن جو زمین کے اوپر کے تیلیٹی لیرز ہو رہی تھے یہ سسٹم گرسٹر کراتا ہوتے ہیں جو بھی گرس تکبر کے ساتھ اس طرح پہنے گئے ہیں بیسیکلی تو یہ تہبن والا مکم جاہوں مردوں کے لئے لیکن عورتیں بھی اگر تکبر اور فخر اور ناز نکھرے دکھانے کے لئے اس طرح کے لباس پہنتی تو نہ پسندید ہے اسلام علیہ وآلہ 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 اسلام علیہ وآلہ وآلہ یہ ساندھ کے تاہرانی بات ہے اس کو چھوٹیوں میں مجموعہ سمجھ جائے اس لئے کہ ہم سب دیلی اثر کریں اور اس کے لئے چھوٹا سمجھ سا اور اس سب کی سمجھ میں آجائے کہ ہمارا خواہد اخت کے بعد چھوٹ دیلی اثر کریں احسان ہم تک لاتے ہیں جب ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں کسی کی مدد کرنے کرتے ہیں کسی کو کسی کام میں فسیلیت کرنے کرتے ہیں ایون ہم تو سنام کبھی احسان زندہ کرتے ہیں تو صرف ایک بات یاد رکھئے کہ یہ شخص جس پہ یہ احسان جدار ہیں اگر یہ نہ موجود ہوتا تو میں نیکی اس کے ساتھ کرتے ہیں بس کتنا اندازت ہے کہ جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں وہ اس شخص سے وجود کے سبب اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بہتا دیا تو ہمیں چیز کو کچھ جس کے ساتھ نیکی کر دیتے ہیں اس کا مشکور ہونا چاہتے ہیں نہ کہ اس پر انسان کو جانا ہے چوٹے سے جس کے ساتھ افتار ہے آپ انشاءاللہ کبھی کسی پر کوئی احسان جساکہ اللہ انہوں نے بڑی صحیح بات کی کہ ہم ہر چوٹے بڑی چیز پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں حالانکہ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ بھی بڑے اوکھے ہوٹے ہیں جیسے بڑا احسان جتا ہے کسی کو اچھ پر دیتے ہیں تو ایسے کر کے دیتے ہیں اچھا لے لو رکھو یعنی ہمارے ایکشنز ہمارے جسٹرز ان سے بھی احسان جتانا ناپسندیدہ ہے جب کسی کو دے کسی کو کچھ مدد کریں کچھ خدمت کریں تو ہمبل ہو کر یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے مجھے نیکی کا موقع ملا ہے ہم آپ کیوں سکر ہمیں جو پھر میں آپ کی سنکھے لیکس نے قرآن پاک پڑھ لئے ہم موقع نہیں ملتا کیا نگام ہے ہم مدرز بھی ہیں تو ہم اس پر کھولی کلاس ادر آئے گئے آج کل پاک پسندیدہ اور ہم آپ کا بہت شکریہ دعا کرنے سکتے ہیں اور ساتھ نے ایک بات کرنا چاہیی کی جو قسم کا جو ناہی قرؑ کا اور جو چیز قسم کھا کے ہم لوگ بیجتے ہیں میرا آج کل ہمارا پانیسان سخت سے بڑا اشیاء جنرہ ہے وہ لینے جنتا ہے کہ سکور کیوئی چیزیں ہم لوگوں کو بزاروں میں ملتی ہیں ہم لوگوں کو یہاں تک اپنی پورٹس ملئی ہیں کہ ناموزباللہ خطے کا موش اور جدہ کا موش مارکیٹی ہیں سیل ہو رہا ہے اور ان کو پروف کر کے اور ان کو جو ڈاکٹرز ہیں وہ حکومت کی جو تصدیق شروع وہ لگا کے بزاروں میں بیچا جا رہا ہے اور یہاں تک ہوتا ہے کہ ہم جو آج کل یہ تو الہرہ مارشل ایکنی بڑی سوسائٹی کی اس میں گھروں میں بھی ہمارے گل کو قبضے میں رکھا ہوا ہے ہم اپنے بچوں کو بھی یہ کرتے ہیں لیکن آج کل جو سب سے بڑا ایک ہم لوگوں کو سب سے بڑا ایک ہے تو کہہتے ہیں کہ ہم لوگ بزنس کے لیے ہم لوگ سکون سکھوڑ دیں جس پور بزنس اس میں ہم تعلیم نہیں دے رہے جس پرموٹ کریں اور اس میں قسمیں کھا کے جاتے ہیں آپ اپنے بچے کو ہمارے پاک بھیجے پھر دیکھیں بس کیا سے کیا ہو جائے گا تو یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں جو ہم خواتین میں بہت زیادہ پڑی جاتی ہیں کہ ہم لوگ تربیت کرتے ہیں نا ایک مرد کی ایک عورت تربیت کرتی ہے خاندانی تو ہم لوگ بہت زیادہ آئی کرتے ہیں کہ ایسے لی کماؤ مجھے تو فیشن کرنے ہیں تو ہم جو عورتیں ہیں اگر ہم اپنی اصلاح کریں تو میرا نیا کیا کہ یہ برائیاں بہت پھیل سکتے ہیں ہم لوگ کو اپنی اصلاح کرنے کیا جائے شکریہ اور میرا دین بہت زور سے دھڑک رہا آپ کو دیکھ کریں ہم بھی دھڑک رہا 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 آج اچھا نا ایک بات کہنا چاہوں گی یہ تو ہم بلچوں کے لئے دعائیں جڑتے ہیں اور بات میں نے کہتے ہیں میں تمہارے لئے کتنی دعائیں کرتا ہوں کتنے دعائیں کرتا ہوں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ بھی احسان جکلانے کے سورے میں آتا ہے تو میں چاہتے ہیں کہ میں بھی یہ بہت آتا ہوں یعنی کسی کسا کچھ بھی کر کے اس کو جتانا جو ہے چاہے انداز سے ہے یا زبان سے ہے یا ایکشن سے ہے درست نہیں اگر ہم دیوٹی آرز سے ایکسرا کام کریں اور پھر ہم اپنے باس کو بتائیں کہ میں نے ایکسرا کام کیا اور اچھا کام ہے تو یہ احسان جتانا تو نہیں ہے یہ احسان جتانا نہیں ہے یہ تو ڈیل ہے اور اس طرح یہ کہ اگر ہم نے دیوٹی آرز سے پہلے کام کر دیا ہے یعنی کام سے دیکھے پہلے کام کر دیا ہے میں نے ایڈیان کام کر دیا ہے اور ہم جانا چاہتے ہیں تو یہ کہنا تو نہیں ہوگی اجازت لے کے جا سکتے ہیں اجازت کے بغیر میں جو ہم نے ایک ہدایت نے چھوک ہونا اور پیش ہوئی یہ جو لوگ ہیں ایکسرن ریڈیو اور میڈیا کے جاب کرتے ہیں کیونکہ جاگ کی ڈیمانڈ ہے اور ان کو بولنا ہوتا ہے اس کا تو ہر چاہتے ہیں جاگ چھوڑ دے استاذہ میں نے صرف ایک بات کرنی ہے کہ آپ نے کہا کہ گالی گلو تو ٹرپک میں خصوصاً یہ کام ہے آزکر برینڈز کے ایک بڑے بڑے بورڈ سے شوئے ہیں اور وہ لگے جاتے ہیں اگر ہم سب مل کر ایک کام کریں گے ایک ایسی احادیث یا کوئی ایسی آیت لگ کر اس بورڈ پر لگا دیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص امر کرنے لگ جائے تو ہمارے ایسی احادیث موجود ہیں جیسا جی چاہے ایک گروپ بنائیں آپس مل کے سپانسر کریں بورڈ اور لگوائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم یہ پریکٹس کر چکے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا آئیڈیا کیونکہ پبلک کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے جب تک انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا وہ صرف جو ہو رہا ہے اس کے مطابق غلط سرط کیے چلے جا لیں ملکم سلام احسان سلطانی کی بات کی ہم جو گرگر ہیں گر میں زیادہ ہوتے ہیں کسی زیادہ کر دیا امی میں یہ پی پی آمین یہ بی پی آمین یہ بی پی آمین یہ بی پی آمین مجھے بھی یاد ہوتی ہے نئی کے لیے مجھے نہیں ہوتی تو اب جب سے مجھے پڑھا ہے کہ اتنا بھی احسان بتانا ہے کوئی کو سمجھے کہ زبان بند ہوتی ہے جو بھی کیا ہے کوئی کہا تم نے کیا کیا ہے تم نے کیا کیا ہے تو میں کچھ بھی نہیں کیا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری اپنی ذات میں ہوتی ہیں انشاءاللہ کیونکہ ہم مائی بچوں کے لیے رول مارڈل ہوتی ہیں جو لینگویج ہم بولتے ہیں جس طرح ہم احسان جتاتے ہیں جواباً وہ بھی ہوئی کرتے ہیں میں نے کہاں اور انہوں نے کہاں میں نے اس طرح کیا اور میں نے اس طرح بند ہوتی ٹھیک ہے ایک نوحول ہوتا ہے اس لیے ہم کو بہت فرق پڑتا ہے بعض لوگیں ہوں کلاسے سنیاں کہتے تھے جلسٹ سال میں ایک ہم دی گیا تو میں نے یہ پیسے کہ آپ پلیز کچھ ایسا عمل بتائیں کہ ہم وہ کنے اور ٹھیک ہے آج کچھ نہیں دیتے ہیں نا احساس دیں تو اندر سے ختم ہو گئی کیکہ احسان تنسی جگلانہ اور اس کے بعد اس کو احساس ہو جائے وہ بہت بڑی بات ہے اندرائی جیسا ہوتا نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ کچھ ایسا بتائیں کہ ہم احسان پر رہے ہیں کہ ہم نہ پیوں اس کو احساس ہوتا ہے صحیح علم بری انسان کو احساس دیتا ہے قرآن سنت کی تعلیم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے تو گھر میں آپ لیکچر سن سکتے ہیں آپ ویب سائٹ سے ہیں الہداپی کے ڈاکٹا وہاں پر جائیں پورے قرآن کی تفسیریں موجود ہیں اردو میں ہیں انگلیش میں ہیں مختصر ہیں ڈیٹیئر ہیں حدیث کی چیزیں ہیں اب یہ لیکچر بھی اپلوڈ ہو جائے گا خود بھی سنیں اوروں کو بھی بتائیں سنائیں تو اسی سے تبدیلی آئے گی انشاءاللہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تو اس میں آپ نے ایک جملہ بوٹا چھے لیکھ ہی کر دریا میں ڈال تو ایک ڈک میں میں نے کہیں پڑھا تھا تو تاریخ میں ملکہ غبیدہ کے نام سے آئے ہیں انہوں نے مہل غبیدہ جو عارفہ تبدو برمائی تھی تو اس کا سارا در خرچہ ان کے پاس ریجسٹر لایا گیا تھا تو انہوں نے اپنے غلام کو آئیے کہا تھا کہ اس ریجسٹر کو اتر چونکہ نہل جو ہے وہ دریا کے کنارے تھا تو انہوں نے وہ ریجسٹر بند کروا کے تو ہمارے کے لئے لائے ہوں کہ یہ یہ پچھا آیا ہے تو انہوں نے وہ بند کروا کے اس کو دریا میں درما دیا تھا اور اس طرح انہوں نے یہ جمعہ بولا تھا کہ اس ریجسٹر کا نساب کتاب میں محشر کے دن کے لئے چھوڑتی ہوں تو ہم یہ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ ہم اس کا حساب کتاب اللہ کے ساتھ محشر کے دن کریں گے تو انشاءاللہ ہم تو بھی احسان دے گیتا ہے انشاءاللہ جزاک اللہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں بحث اور مباحث بحثے کرنا بیتار بحث اور مباحث جہنم میں لٹانے کا باعث ہے اللہ تعالی ما صدقتم فی ساقر قالوا لم نکم لگ المسقلین ولم نکم مقعیم المسقین وکننا نقوض مع القائدین اللہ تعالی نے فرمایا جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تو میں کیا چیز جہنم میں لے گئی یعنی دوزت میں کیوں پڑھے ہو وہ کہیں گے ہم نماز نہ پڑھتے تھے تو پیاری مہینو اس بات کا بھی خال کیجئے کہ آپ کے بچے آپ کے شوہر آپ کے گھر والے آپ کے رشتے دار وہ سب نمازی ہو جائیں ان کے لئے تڑپیے دعائیں کیجئے محبت سے ان کو سمجھائیے لیکن نماز کا حساب تو سب سے پہلے ہوگا جاننا میں جانے کی وجہ کیا ہے نماز کا نہ پڑھنا اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یہ بھوکے کا خیال نہیں رکھتے تھے بعض وقت ہمارے کام کرنے والے ہم ان سے طے کر لیتے ہیں کہ ہم صرف پیسے دیں گے کھانا نہیں دیں گے اور گھر میں فالتو کھانا بچہ بھی ہوتا ہے تو ان کو نہیں دیتے اس بات کا شوق اور حرص رکھا کریں کہ کچھ بھی ہو غریبوں کو زیادہ سے زیادہ دیتے چلے جائیں اور خاص طور پر جو چیز ہماری ضرورت سے زائد ہو وہ گل سر نہ جائے وہ کسی کے موں میں پڑ جائے جائے اور ہم بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کیا کرتے تھے تو دین میں بحثیں کرنا یا ویسے فضول گفتگو کرنا لڑائی جگڑے کرنا یہ درست نہیں اگلی حدیث جزاکر سیدنا حزیفہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ تم علماء کے سامنے فخر کر سکو یعنی اس لئے علم نہیں حاصل کرو کہ جو تم میں سے علم میں بڑا ہے اس کے سامنے بحث کر سکو یا جاہلوں سے بحث اور تقرار کرو یعنی جن کو نہیں آتا ان سے لڑائی جگڑا کرو یا لوگوں کو اپنی طرح مائل کرو کہ میں بہت بڑا سکارل ہوں لوگ میری طرف توجہ کریں اس لئے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ آہد ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنا جنب کی طرف جانے کا راستہ ہے لیکن اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کی نیت درست نہیں رکھتا کہ میں اس علم کو حاصل کر کے عمل کروں گا اور اللہ کی رضا حاصل کروں گا اور اس لئے علم حاصل کرتا ہے تاکہ میں دوسروں کو بتا سکو کہ میں بھی عالم بن گیا ہوں میں نے بھی پڑھ لیا ہے یا جن کو علم نہیں ان کو بے وقوف ثابت کروں اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچوں لوگوں کی نظروں میں اہم امپورٹنٹ بنوں تو یہ نیت ہے اگر کسی کے ہوگی تو یہی جنت کا راستہ جہنم کے راستے میں بدل گائے گا برائیوں کا تذکرہ مجاہرہ یعنی اوپنلی برائیوں کا ذکر کرنا یہ ناقابل معافی گناہ ہے عن ابي حضیدہ یقول سمیح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول كل امتی معافی یلا المجاهدی وان من المجاهدی یعمل ودل بالکل یعمل ثم یسجد وقد سفره اللہ علیه یقول يا خلال عمرت البارع فكذا فكذا وقد باق جزاک اللہ سیدنا ابو برائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلن کھلہ کرنے والوں کے یعنی اوپنلی برے کام کرے اور گناہوں کو کھلن کھلہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کرے اور اللہ اس کے گناہ کو چھپا دے مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا یعنی بڑی سلینا زوری کے ساتھ دوسرا کو اپنی برائیاں بتائیں بڑا فخر کریں برائی بتانے پر رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو پھولنے لگا تو اگر کبھی کوئی گناہ زندگی میں ہو گیا ہے پاسٹ میں ہو گیا ہے جیسے کئی لڑکیوں سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ بعد میں اپنے میاں کو بتاتے ہیں میں نے یہ بھی غلطی کی میں نے یہ بھی کی نہیں بس معاملہ اللہ کے سپر کرے توبہ استغفار کرے اور کیے ہوئے پر پردہ ڈال دے کیونکہ برائیوں کو کھولنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان سے بچنا چاہیے اور اپنی برائیاں بھی اور دوسرے کی برائیاں بھی چھپانی چاہیے کیونکہ جب انسان دوسرے کی برائی چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھپانے والے کی برائی چھپاتا ہے یعنی جو کسی من سطر مسلمن سطر حلہ یوم القیامہ جو کسی مسلمان کو چھپائے گے اس کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپا دیں گے اور ہم میں سے ہر ایک چاہیے گا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کی بیزتی اور رسوائی نہ ہو آپ دیکھئے کہ جب کبھی موہ سے نکلنے لگے کسی کا عیب کہ وہ کھولے تو پوراں یاد کریں کہ اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں تو انشاءاللہ پھر آپ رکھ جائیں گے تو اس چیز سے پڑھے اس کرنا ضروری ہے